اسلام علیکم ناظرین میرانہ میں سادھی اور آپ دیکھ رہے ہیں سادھی کی لائبریری تاوان کی اپیسوڈ نمبر سکسٹی ٹو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ تاوان کی تمام اقصاد کو سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلی لسٹ کا محاضر کلک کر کے آپ اس ناول کو مکمل سن سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس قسط کا آغاز کروں آپ سب سے درخواست ہے کہ اس دلچسپ ناول کو سننے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا ایکن کو پیس کرنے کے بعد آل نوٹفکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی ویڈیو کا نوٹفکیشن مس نہ ہو آئیے آغاز کرتے ہیں What nonsense گناف واحدی نے تانت پیسے میں تمہاری لافز نہیں سننے نہیں آیا مجھے بتاؤ کہ جعفر کہاں ہے اور اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے میں نے پوچھا تعلق سے آپ کی کیا مراد ہے وہ بولا یہ رات کو چھپ کر تم سے ملنے آئی تھی اور کوئی گھنٹہ بھر تمہارے ساتھ رہی تھی اور جب واپس گئی تھی تو اس کے بال بھیکے بھیکے تھے یوں لگتا تھا کہ نہا کر آئیے ہیں نا میں نے لکمہ دیا گناف ہموشی سے مجھے گھورتا رہا میں نے ہنس کر کہا اب اس میں پوچھنے کی کونسی بات رہ گئی ہے ارجمند کا چہرہ ایک بار پھر سرخ ہو گیا لیکن حسبے سابق وہ بولی کچھ نہیں ہوکے آل رائٹ گناف واہدی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ تم ہمیں بتاؤ گے کچھ بھی نہیں یہی بات ہے نا میں نے کہا ریوالور تمہارے ہاتھ میں ہیں تم ایک طرفہ طور پر جو چاہے سوچ سکتے ہو میں نے دیکھا کہ گناف واہدی بار بار کنکھیوں سے اس گلاس کا جازہ لے رہا تھا جو تپائی پر پڑا تھا اور جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پانی پیا تھا وہ گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈرامائی لہجے میں بولا ابھی تم نے جو پانی پیا تھا اس میں ایک نارکوٹک پوائزن ملا ہو گا ہے یہ زہر بیس سے چالیس منٹ کے اندر انسانی جسم پر اثر کرتا ہے بہت جل تم پر غنودگی تاری ہونے والی ہیں یہ غنودگی تمہارے لئے عبدی نیند کا پیغام لے کرائے گی تمہارے لئے بھی اور اس لڑکی کے لئے بھی کمرے کے سناٹے میں جیسے کوئی شیئر زبردست چھناکے سے ٹوٹ گئی تھی مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس اطلاع کو سن کر میرے اندر کی دلیری اور خوش باشی ایک دم رخصت ہو گئی میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ گناہ جو کہہ رہا تھا اس میں حقیقت موجود ہے پچھلے پانچ دس منٹ سے میں طبیعت میں عجیب سا بھاری پن محسوس کر رہا تھا گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ یہ بھاری پن بڑھتا جا رہا تھا میں نے عجیب کی طرف دیکھا وہ بظاہر ہوشیار باش نظر آتی تھی لیکن غور کرنے سے آنکھوں میں ایک بوچھل پنسہ محسوس کیا جا سکتا تھا گناہ بہدی نے لائٹر کی مدد سے نئی بیڑی سلگانے کے بعد جیب سے ایک چوٹا سا وائل ٹیکے کی شیشی نکالا اور بولا جو زہر تم پی چکے ہو اس کا تریاک بھی میرے پاس موجود ہے لیکن یہ تریاک تمہیں اسی وقت مل سکتا ہے جب تم جعفر کا پتہ بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں بھیجنے والا کون ہے میں نے ارجمنت کی طرف دیکھا اس کا چہرہ لیمو کی طرح زرد تھا اپنے بہت خوشک ہوتوں پر زبان پھیر کر وہ بولی اب کیا ہوگا جہانی میں نے بھی اردو میں پوچھا تم نے کوئی چیز پی تھی وہ بولی ہاں گنگریالے بالو والے نے مجھے پانی پلائے تھا پھر اپنی زبان میں بھونکنے لگے گناب نے زہریلی مسکرہات کے ساتھ کہا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آواز کچھ فاصلے سے آ رہی ہے اس کے علاوہ ایک گونچ سی تھی اس کی آواز میں کیا زہر اثر کرنے لگا ہے میں نے بہت تشویش کے عالم میں سوچا لیکن پھر اپنے آپ کو خود ہی تسلی دی نہیں یہ نفسیاتی اثر ہے ابھی ایک آتھ منٹ پہلے تو میں بھلا چنگا تھا میرے اور گناب وادی کے درمیان تین چار منٹ مزید مقالمہ ہوا اور پھر اچانک میرا ذہن من چاہے راستے پر سفر کرنے لگا کمرے کا ماحول اچانک ہی خواب ناقصہ ہو گیا تھا دیواریں نلگون سی آوازیں دور سے آتی ہوئیں چہرے دھندلے سے ایک تیز رو نکاہت سی جسم و جامعے اُبھرنے لگی تھی یہ فیصلے کا لمحہ تھا اگر اب بھی میں گناب کے ریوالور کے احترام میں بیٹا رہتا اور کوئی رسک نہیں لیتا تو پھر سب کچھ بس سے باہر ہو جانا تھا میں نے اپنے خواب دیدہ ذہن کو سمیٹھتے ہوئے جسم کو حرکت دینا چاہیے لیکن اس وقت ایک رسی سی اچھل کر میرے سینے پر آگئی میں نے پلٹ کر دیکھا گناب بہدی کا نوجوان ساتھی میرے قب میں تھا اور رسی کے ساتھ مجھے سوفے کی پست کی طرف کھینچ رہا تھا بڑی مہارت اور چابک دستی سے اس نے مجھے سوفے سے بان دیا اس وقت گناب بہدی ریوالور سونتے میرے سر پر کھڑا رہا میں نے ارجمند کی طرف دیکھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا انگتے انگتے اس کا سر فرش کے کالین سے ٹکیا تھا اور اب وہ بسود بڑی تھی مجھے اترا یاد ہے کہ میں گناب سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن میری زبان خوشک ہو کر تالو سے چپک چکی تھی میرا دھیان بار بار اپنی کمیز کی بغلی جیب کی طرف بھی جا رہا تھا وہاں وہ مڑا تھوڑا گنگر پڑا تھا جو گناب پر ایک نہائی تاہم راز فاش کر سکتا تھا یکا یک ایک اور تخیر خیز منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا باتروم کا دروازہ کھلا اور ایک ہیرو ٹائپ مقامی نوجوان دورتا و اندر آیا اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا جس کی نال اس نے احتیاطا نیچے جھکا رکھی تھی اس نے انگلش میں گناب بہدی سے کہا سر خضب ہو گیا مندیر کا بڑا پجاری اپنے سیکھوں ساتھیوں کے ساتھ حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا وہ لوگ آپ کے خلاف نعرے لگا رہے اور بید غصے میں نظر آتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ تلعہ سن کر گناب کا رنگ پھیکا پڑ گیا اس کی توجہ میری طرف سے مکمل طور پر ہٹ چکی تھی لیکن اب اس پر حلہ بولنے کی نہ تو مجھ میں طاقت تھی اور نہ وہ رسی اجازت دیتی تھی جس نے مجھے سینے کے پاس سے جکڑ رکھا تھا گناب واحدی اور اس کے دونوں ساتھی باتروم کے دروازے میں کھڑے ہو کر کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر تیز قدموں سے باہر نکل کے ان کے قدموں کی چاپ مجھے دور کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوتی تھی جیسے کسی بہت پتھریلی سرنگ میں چل رہا ہوں اور اس کے قدموں کی گونج ہواوں کے دوش پر ڈوب اُبھر رہی ہو میں نے کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہا لیکن بنجر حلق اور زبان کے ساتھ ایسا کرنا ممکن نہ ہوا پکارنے کی کوشش میں حلق سے عجیب سی آواز نکل کر رہ گئی رسی کی گرافت کافی سخت تھی لیکن اگر کوشش کی جاتی تو اسے چھٹکارہ ممکن تھا میں نے جسم کو دائیں بھائی حرکت دینا چاہی تو رسی تو رسی کے بال گوشت میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی اندازہ ہوا کہ میری بچی کچھی طاقت تیزی سے ختم ہو رہی ہیں ذہن گنودگی کی دبیز دند میں لپڑتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا تھا گناہ وادی کے ساتھیوں کی آواز کانوں میں گنچ رہی تھی اس نے کہا تھا صرف مندر کا بڑا پجاری اپنے سینگڑوں ساتھیوں کے ساتھ حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا یہ بھڑکے ہوئے ہندو کیوں پہنچے تھے یہاں یوں ہی یہ سوال ذہن میں اپرا خیال نے زکند لگائی اور ماضی قریب میں پہنچ گیا جیل کی کوٹری میں گناہ وادی نے مجھے بتایا تھا کہ تین برس پہلے اس نے ایک توفانی رات کو اپنے دو دوستوں کے ساتھ ایک مندر میں پناہ لی تھی اور کم علمی کی وجہ سے وہاں موجود تین دیوداسیوں کی عزت خراب کر دی تھی اسی جرم کی سزا میں گناہ وادی کی چند روز پہلے تک نواب کی جیل میں بند تھا یہ بات فوراں میرے ذہن میں آئی کہ چھوٹے نواب سامنے گناہ کو آزاد کر کے اور اسے حویلی میں مہمان کا درچہ دیکھ کر ہندووں کو مشتعل کر دیا یہ ان کے زخم اور ان کے زخم تازہ ہو گئے ہیں اور وہ بڑھا کر حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں دفعہ دن مجھے گولی چلنے کی آواز سنائی تھی پہلے سنگل فائر ہوئے پھر اوپر تلے تین چار برسٹ مارے گئے بڑھتی ہوئی گنودگی کے سبب میں فائرنگ کی سمت کا ٹھیک ٹھیک تائین نہ کر سکا تام انتاظہ یہ ہوا کہ حویلی کے بہرونی گیٹ کی طرف گولی چلی ہے دو تین منٹ خموشی رہی ویر بہت سی ملی جلی انسانی آوازیں آنے لگی مکھیوں کی بنوناہٹ جیسی یہ آوازیں یا تو واقعی فاصلے سے آ رہی تھی یا پھر مجھے فاصلے سے آتی محسوس ہوتی تھی ایک آئیک ہی زبردست فائرنگ شروع ہو گئی مجھے احساس ہوا کہ حویلی کے من گیٹ پر شروع ہونے والا ہنگامہ مہمان آنے کے سامنے یہ پہنچا ہے اور اچانک اس میں بے حد شدت پیدا ہو گئی ہے میرے سوچتے ہی سوچتے ایک برست کمرے کے روشندان میں لگا اور روشندان کے پرخچے اڑھ کر بسودھ پڑی ارجمنت پر آ گئے آم مجھے چیخو پکار کی آوازیں بھی آ رہی تھی میں نے رہی صحیح طاقت چمہ کر کے زور لگایا اور اسی ڈھیلی کرنے میں کامیاب ہو گیا سوفے سے اٹھ کر میں جب ارجمنت کی طرف بڑھا تو بری طرح لڑکڑا گیا ایک دیوار کا سارا لے کر میں نے سر کو چند بار زور سے دائیں بائیں جھٹکا اور حمد کر کے پھر ارجمنت کی طرف بڑھا وہ بے حصہ حرکت پڑی تھی سانس بہت دھیمی چل رہی تھی ارجمنت کا اصل نام سروچ تھا بلکہ سروچ دیوی تھا کیونکہ وہ ہندو تھی میں نے پڑی ہوئی نقابل شنات آواز میں اسے پکارا سروچ سروچ اور شانوں سے پکڑ کر چنچھوڑا وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی میرے ذہن نے پکار کر کہا کہ وہ مر رہی ہیں میں جانتا تھا کہ اس وقت نیند کی آگوش میں جانا موت کی آگوش میں جانے کے مترادف ہیں لیکن میں ارجمنت کو کیسے جگھاتا میں تو خود گنودگی کے سمندر میں گھتا زند تھا یہ گنودگی کسی بھی لمحے مجھے ہڑپ کر سکتی تھی میں گرتا پڑھتا دیواروں کا سہارا لیتا دروازے کی طرف پڑھا دروازے پر پہنچ کر میں نے کفل کھلنا چار چابی ہزمی کفل کے اندر ہی لگی تھی اور کفل کھلنا زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن پھر میں رک گیا تماکہ اور چیخو پکار سے ظاہر تھا کہ ایویلی کے طول و عرص میں ایک خون ریز ہنگامہ ہو رہا ہے اگر ممکن تھا کہ میں اور ارجمنت اس کمرے سے باہر نکلتے تو غزب ناک ہندو ہمارا نام پوچھے بغیر ہمیں لہو میں نہلا دیتے اندر اگر موت کا خطرہ تھا تو باہر یہ خطرہ دچند ہو جاتا تھا میں چند لمحے دروازے پر کھڑا سوچتا رہا پھر لڑکڑاتا واپس آیا اور باتروم کا دروازہ بھی اندر سے بند کر دیا ہاں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ حواس جواب دیتے جا رہے ہیں اور میں کسی بھی وقت کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر سکتا ہوں اور پھر سوچتے ہی سوچتے میں گر گیا میری تھوڑی پڑی زور سے سوفے کے ہتھے سے ٹکرائی تھی کلی کتب کے گنسے سے آنے والا زخم ابھی تک تھوڑی پر موجود تھا اور نئی چوٹنے زخم تازہ کر دی اور مجھے لہو کے قطرے اپنی جھولی میں گرتے نظر آئے شاید اسی چوٹ کے سبب میں گرنے کے باوجود بے ہوش ہونے سے باچ گیا تھا یہ سارا قوت ارادی اور امزاہمت کا کھیل تھا میں جانتا تھا کہ اگر کسی طرح میں نے اپنی من وزنی پلکوں کو اٹھائے رکھا تو زندگی کا دامن میرے ہاتھ میں رہے گا اور زندہ رہنے کی خواہش کسے نہیں ہوتی مجھے بھی تھی حالانکہ نہیں ہونی چاہیے تھی با خدا نہیں ہونی چاہیے تھی میں زندہ رہنے کا مجاز نہیں رہا تھا غزالہ مجھ سے چھن چکی تھی وہ چہرہ مجھ سے چھن چکا تھا جو میری راتوں کا چھان تھا اور میرے دنوں کا آفتاب تھا وہ خوشبو مجھ سے چھن گئی تھی جو میری تنہائیوں کو مہکاتی تھی اور میری محفلوں کو سجاتی تھی وہ خواب مجھ سے روٹ گئے تھے جنہیں اس شرمندہ اعتبیر کرنے کے لیے انسان زندگی کا زہر پیتا ہے اور سانسوں کی برچیاں سینے پر چھیلتا ہے لیکن پھر بھی میں زندہ رہنا چاہ رہا تھا آخر کیوں اپنی بہن شکفتہ کے لیے اپنے بچھڑے دوست سفدر کے لیے یا شاید وہ بات بھی صحیح تھی جو چند روز پہلے ارجمند نے اسی کمرے میں مجھ سے کہی تھی اس نے کہا تھا جو نام روح کی گہرائیوں میں بس جاتے ہیں وہ اتنی آسانی سے فراموش نہیں ہوتے تمہارے دل میں بھی کہیں بہت گہرائی کے اندر غزالہ کو پھر پانے کی تمنہ موجود ہے کیا واقعی اس نے سچ کہا تھا اچانک میں چونگ گیا کمرے کی چھت پر دھما چونکڑی کی آوازیں آئیں یوں لگا کہ کئی افراد آپس میں گتھم گتھا ہیں پھر ری پیٹر کے دھماکے ہونے لگے اسی دوران میرے ڈوپتے ہوئے ذہن میں یہ بات آئی کہ خود کو تکلیف میں مفتلا کر کے جاگرے پر مجبور کیا جا سکتا ہے میں نے لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ علماری کے چوبی دروازے کی طرف بڑھایا اور اس کے پدام میں انگلیاں پھسا کر دروازے کو پھینچ لیا درد و کرب کی ایک بلند و بالا لہر انگلیوں کی پوروں سے اٹھی اور اس نے پورے جسم کو چھنچوڑ کر رکھ دیا ناخون ایک دم نیلے ہو گئے تھے اور ایک انگلی سے خون رسنے لگا تھا ذہن پر چھاتی ہوئی دھوند زرہ چھٹی تو میں ایک بار پھر ارجمنت کی طرح پڑا سروچ سروچ میں نے اسے چھنچوڑا پھر اس کے چہرے پر تھپڑ رسیت کرنے لگا چند زوردار تھپڑ کھانے کے بعد اس کی سانسوں کا ریدم ٹوٹا اور پلکوں میں معمولی جنبج پیدا ہوئی سروچ ہوش کرو آنکھیں کھولو میں نے اس کے بال مٹھی میں جھکڑے اور چند زوردار چھٹکے دیئے اس نے قسم سا کر آنکھیں کھولی میں نے کہا ارجمنت تم جانتی ہو ہمیں زہر دی دیا گیا ہے ہم سو کے تو پھر نہیں اٹھ سکیں گے سونا نے دیکھو میں پھر کہتا ہوں سونا نے ارجمنت نے جسم و چان کی ساری قوت اپنی پلکوں میں منتقل کی اور انہیں اپنی پتنیوں سے اوپر اٹھانا چاہا یہ نازک سی پلکے ارجمنت کے پورے جسم سے زیادہ بھاری ہو چکی تھی وہ ذرا سا اٹھیں اور پھر گر گئیں خود میں بھی ایک بار پھر گنودگی کی زد میں تھا حلق میں جیسے کسی نے نیزہ سلطہ رکھا تھا میں ارجمنت کو اس کے حال پر چھوڑ کر لڑ کھڑاتا ہوا باتروم میں داخل ہوا باتروم کا دوسرا دروازہ مکفل تھا میں کپڑو سمیت سر دشاور کے نیچے کھڑا ہو گیا سر پر مسلسل پانی کی پھوار پڑی تو ذہن میں بھراوا سیاہ دھوہ چھٹنے لگا میں جانتا تھا کہ کسی بھی قسم کی زیر خورانی کی صورت میں متاثرہ شخص کو بتہاشا پانی پینا چاہیے میں نے موں ٹوٹی سے لگا دیا اور ایک لیٹر سے زائد پانی پی گیا فواری کی پھوار مسلسل میرے سر پر پڑھا دی تھی گنودگی ذرا کم ہوئی تو میں لپک کر پھر ارجمنت کے پاس پہنچ گیا وہ پہلو کے با لیٹی تھی ہاتھ بدستور پست پر بندے ہوئے تھے میں نے دیکھا وہ بہت گہری نیم میں تھی ٹیوپلائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ نیلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا یہ نیلاہٹ موت کی پیامبر تھی یہ اشارہ کرتی تھی کہ ہون کی ضرورت کے مطابق اکسیجن نہیں مل رہے میں نے اکبر پھر سوچا کہ دروازہ کھول کر کسی سے مدد طلب کروں لیکن کس سے باہر بھی تو موت تھی میں موت کے خلاف موت سے کیا تعاون چاہتا حویلی کے طولو ارز میں فائرنگ ہو رہی تھی اور جیہوپکار کی صدائیں مسلسل سمہ خراشی کر رہی تھی ایک دوبار کمرے کے دروازے پر شدید حلہ بولا گیا تھا لیکن دروازہ مضبوط تھا وہ ہمارے اور اس طوفان کے درمیان حائل ہو رہا تھا جس نے حویلی میں تحلقہ مچا رکھا تھا میں نے قوت صرف کی اور ارجمند کو اٹھا کر بٹھا دیا اس کی کردن میرے بازو پر دھلک رہی تھی ارجمند ہوش کرو میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر چھنچوڑا اور پھر بازوں کے نیچے سے پکڑا اور کھسیٹ کر بات روم میں لے گیا شاور کے نیچے لٹا کر میں نے شاور پورا کھول دیا سرد بھوار اس کے جسم کو سرطبہ بھگونے لگی اس کے بدن میں جنبش پیدا ہوئی اور چہرے پر قسم ساہت نظر آنے لگی وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی بہت گہری گنودگی کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اسے زندہ رہنے کے لیے جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے میں نے اسے ایک بار پھر اٹھا کر بٹھا دیا اس کی گردن کبھی دائیں جانب تھلکتی تھی کبھی بائیں جانب وہ بار بار بڑا بڑا بھی رہی تھی لیکن الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے شاید وہ غزالہ کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی یا اس تفینے کے بارے میں جس کی خواہش اسے ایک مدد سے کریا کریا بھٹکا رہی تھی نارکوٹک پوائزنز ہمیشہ احسابی نظام کو متاثر کرتے ہیں ان میں بیلا ڈونا ٹرپنٹن اور اوپیم یعنی فیون وغیرہ سے بنائے جانے والے زہر شامل ہوتے ہیں ایسے بیشتر زہر زد اثر ہوتے ہیں مریض ہو جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ختم ہو جائے گا میں صاف محسوس کہہ رہا تھا کہ ارجمت پر زہر کا اثر مجھ سے زیادہ ہے پانی کی بھوار کے باوجود اس کے ہونٹ فشک دکھائی دے رہے تھے اور پلکیں بار بار بند ہو جاتی تھی یوں لگتا تھا کہ اب پانی کی تھنڈک اس پر اثر کھونے لگی ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے اب سونے دو پلیس وہ من منائی اور میرے ہاتھوں میں پھسلنے لگی اچانک مجھے خیال آیا ہے کہ اسے شرم و حیاء سے دوچار کروں شاید یہ ذہنی کوفت اس کی گنودگی کا راستہ روکے میں نے گریبان میں ہاتھ دے کر اس کی نیلی دھاری در کمیز فار دی اور اس کے تمام کپڑے اتار ڈالے اس پر بہت تھوڑا اثر ہوا وہ ایک دو بار قسمسائی اور پھر دھلکنے لگی گنودگی جان لیوا گنودگی اسے کسی افریت کی طرح ہڑپ کر رہی تھی میں اسے بچانا چاہتا تھا صرف اس لیے نہیں کہ وہ غزالہ کے بارے میں کوئی اہم بات جانتی تھی بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ایک انسان تھی اور اسے بچانا میرا فرض تھا اس کا میرا ساتھ رہا تھا کبھی دوستی کا کبھی دشمنی کا وہ ہمارے سنگ سنگ چلتی رہی تھی میں ایک سے خسیٹ کر پھر کمرے میں لے آیا میری زخمی انگلیوں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور شاید یہی ٹیسیں تھی جو گنودگی کی مضاحمت کر کے مجھے زہر کے محلق وار سے بچا رہی تھی میرے ذہن میں آیا کہ ارجمند کو بھی عذیت میں مبتلا کر دوں اسے جسمانی تکلیف پہنچا ہوں تاکہ اس کا ذہن جاکتا رہے موہ پر تماشے تو بسر نہیں کر رہے تھے نہ ہی سر کے بالوں کو دیے جانے والے شدید جھٹکے کارگر ہو رہے تھے میری نگاہ سامنے ایش ٹریبر پڑی وہاں بیڑی کے دو عد جلے ٹکڑے موجود تھے جو گناب واحدی چھوڑ گیا تھا ماجز قریبی پڑی تھی میں نے لرستی انگڑیوں سے بیڑی سلگائی اور ارجمند کی ایک پنڈلی کو اقب سے داگ دیا وہ کر رہی اور اس کا جسم مچلنے لگا ہوشکر ارجمند ہمیں زہر دیا گیا میں سونا نہیں میں نے پکار کر کہا میری آواز اب قدرے صاف نکل رہی تھی ارجمند تکلیف کے سبب سسکاریاں بننے لگی چلن اور عذیت اس کے لیے زندگی کا پیام تھا میں اسے باتیں کرنے لگا ہر ممکن طریقے سے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا وہ زیرے لب کبھی سائن یالی کو پکارتی تھی کبھی میرا نام لینے لگتی تھی آٹھ دس منٹ بعد جب ایک بار پھر اس پر گنودگی کا حملہ ہوا تو میں نے جبر کر کے اس کی پنڈلی کو دوسری جگہ سے داگ دیا وہ تڑپی اور سسکیاں لینے لگی میں نے گوھر سے دیکھا اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے لیکن نگواری نہیں تھی یعنی مدھوشی کے باوجود وہ یہ جانتی تھی کہ میں اس کا بھلا چاہ رہا ہوں جلن نے ارجمند کی مو زور گنودگی کے سامنے بند باندیا اس کی پلکوں میں مسلسل جنبش پیدا ہوگی دفتاں دروازے پر زوردار دستک ہوئی پہلے آتھ گھنٹے میں دو تین دفعہ دستک ہوئی تھی لیکن یہ دستک شدید تر تھی پھر کوئی فرت غزب میں دروازے کو ٹھوکنے رسید کرنے لگا چنگارتی ہوئی آواز آئی کون ہے ہوئے دروازہ کھولو ورنہ رام قسم اندر ہی جلا کر بھزم کر دیں گے دروازہ جیسے کسی طوفان کی زادمے تھا پھر ال ایم جی کا ایک برسٹ چلا اور دروازے کا کفل والا حصہ اکڑ کر دور جا گیا دروازے کے پٹ کھلے اور دس پندرہ مشیل بردار اور ہندو بلوائی دن دھناتے ہوئے اندر آگئے ان میں سے سب سے آگے گھنی موچھو اور موٹی کھال والا ایک تنو مند شخص تھا میں نے لپک کر ایک بستر کی چادر ارجمند کے جسم پر ڈال دی تھی تنو مند مشیل بردار نے آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھا پھر اس کی نگاہ ارجمند کے چہرے پر جم گئی وہ کچھ دیر خواب دیتا ارجمند کو گھورتا رہا پھر سرسلاتی آواز میں بولا یہ تو بمبئی کی فلم آرٹسٹ مس سروج ہے اندر گھسنے والے افراد میں سے ایک اور شخص نے بھی ارجمند کو مس سروج کے طور پر پہچان لیا تھا بلوائیوں نے ارجمند کی حالت دیکھی پھر شک امیز نظروں سے مجھے گھورنے لگے کون ہے بے تو تنو مند شخص نے مجھے دھکا دے کر پوچھا میں لڑکڑا گیا ایک دوسرا شخص بولا نشمہ سالہ دو تین افراد نے مجھے دپوچ لیا اور کسیڑتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے ریولور میری جیب میں تھا وہ فوراں ان لوگوں کے ہتھے جڑ گیا کمرے سے باہر مجھے جو چند مناظر نظر آئے وہ بہت سنگین تھے رہ دری کے کلین پر کسی کے ہون کے بڑے بڑے دھبے تھے برامدے کی طرف دو لاشے پڑی تھی اور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں صاف نظر آنی تھی میں نے دور ہی سے دیکھ لیا ان میں ایک لاش نواب کے خاص ملازم اقبالے کی تھی دوسرا حویلی کا ایک مسئلہ محافظ تھا وہ برامدے کی سیڑھیوں پر یوں پڑا تھا کہ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہو گیا تھا مہمان خان نے سے کچھ فاصلے پر حویلی کے ایک حصے میں شولے بڑھک رہے تھے قریب ہی ایک جلی ہوئی کار کا ڈھانچہ سلگ رہا تھا یوں محسوس ہوتا تھا کہ حویلی پر مکمل طور پر بلوائیوں کا قبضہ ہو گیا اور وہ فتح کے نشے میں سر اشار ہر طرف تندناتے پھر رہے ہیں چند رمے بعد تنوماند مشل بردار شخص کمرے سے بھننایا ہوا نکلا اور اس نے ایک غلیز گالی دے کر میری پسلیوں میں ٹھوکر لگائی یہ وہی پسلیاں تھی جن میں اکثر درد رہتا تھا میں تکلیف سے تڑپ اٹھا تنوماند شخص گرا کر بولا اس راکشش نے بلاتکار کی ہے اس لڑکی سے اس بیچاری کے شریر یعنی جسم کو سگرٹوں سے جلاتا رہا ہے دو تین ہندو مجھ پر پل پڑے اور بری طرح پیٹنے لگے شاید وہ اسی جگہ مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے تنوماند شخص آگے آیا اور اس نے مارنے والوں کے ہاتھ رکھے لیکن مجھے بچانے میں کسی ہمدردی کا ملدخل نہیں تھا وہ شخص میری شناس چاہتا تھا کونو تم اس نے میرے بھیگے ہوئے بال مٹھی میں جکڑے زبان ایک بار پھر میرے حلق میں سوک کر کانٹا ہو گئی تھی میں نے بہمشکل تھوک نگل کر کہا میں دشمن نہیں دوست ہوں مجھے اور اس لڑکی کو زہر دیا گیا ہے اور زہر دینے والا وہی گناہ باہدی ہے جس کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو بھونکتا ہے یہ ایک پندیت قسم کا شخص چل آیا اس کے ماتے پر بڑا سا کشکا تھا یہ ہندو ناری پر ظلم توڑتا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اس کے پاپ کی سزا کیول موت ہے تنو مند شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا لڑکی کی جان خطرے میں وہ سے کسی اترانس بتال پہنچاؤ اس کی سزا کا فیصلہ بعد میں کریں گے چند آفات مجھے کھینچتے اور دھکیلتے ہوئے ایک جیپ تک لائے اور اس میں بھینک دیا میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھ پر غنودگی کا شدید ترین حملہ پسپا ہو چکا ہے اور اب میں کوشش کر کے خود کو بیدار رکھ سکتا تھوڑی دیر بعد جیپ حرکت میں آئی اور نواب کی حویلی سے نکل کرنا معلوم سمت میں روانہ ہو گئی راستے میں مجھے متلی شروع ہوئی جو دھیر سارا پانی پیا تھا وہ دو تین بار کیا کی صورت میں میدے سے نکل گیا میں خود کو قدر بہتر محسوس کرنے لگا ارجمند کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا تاہم اس کے حوالے سے مجھے ایک اتمنان ضرور تھا اس کی جان بچانے کی میں نے پوری کوشش کی تھی خود تکلیف میں ہونے کے باوجود میں نے اس کی تکلیف سے آنکھیں بندنے کی تھی اور آخر وقت تک اسے زندگی کی طرف کھینچتا رہا تھا جیپ ہچ کولے کھاتی آگے بڑھتی رہی ایک مسئلہ شخص میرے پاؤں کی طرف بیٹھا تھا میں لیٹے لیٹے بھی اسے دیکھ سکتا تھا یقینا جیپ میں کچھ مزید افراد بھی ہوں گے لیکن ابھی میری جسمانی اور ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں شمار کرنے یا ان کی پوزیشن دیکھنے کی کوشش کرتا ایک جگہ جیپ روک گئی میں نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھا یہ ایک مندر کا بیرونی حصہ تھا جیپ میں سے تنومند شخص اپنے دو مسئلہ ساتھیوں کے ہمراہ نیچے اترا ایک دبلہ پتلہ شخص جس نے نیرو کیپ پہن رکھی تھی بھاگتا وغیر اور معدب لہجے میں تنومند شخص سے پوچھا صاحب جی آپ کی کال ہے کون ہے تنومند شخص نے پاردہ رواز میں پوچھا اسپتال سے ڈاکٹر پرشاد ہیں جی آپ کو بیہوش لڑکی کے بارے میں کوئی خاص اطلاع دینا چاہتے ہیں بیہوش لڑکی سے اطلاع دینے والے کی مراد یقیناً ارجمند ہی تھی تنومند شخص جلدی سے نیرو کیپ والے کے پیچھے روانہ ہو گیا میرے چکراتے ہوئے ذہن میں ارجمند کی شبیحہ وہ بھرائی میں جانتا تھا میں جس صورتحال میں جکڑا گیا ہوں اس میں ارجمند کی زندگی میرے لیے بہت اہم ہو گئی ہے صرف وہی بتا سکتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں کیوں بند تھا اور جو کچھ اس کے ساتھ کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا اگر وہ اسپتال میں مر جاتی تو میرے لیے ان جنونی ہندووں سے جان بچانا بہت مشکل ہو جاتا میں تنومند شخص کی واپسی کا اندازار کرنے لگا دل جیسے میرے کانوں اور کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا تین چار منٹ بعد مجھے تنومند شخص کی صورت نظر آئی وہ مندر کی امارت سے کال سن کر واپس آ رہا تھا اس کے سیاہی مائل چہرے پر مایوسی کے سیوار کچھ نہیں تھا وہ میرے قریب آیا میں نے کہا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں توڑا ہم دونوں کو گناہ وحدی نے زہر دی دیا تھا لاؤس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہ سو رہی تھی اگر سو جاتی تو اب تک مر گئی ہوتی میں نے صرف اسے جاکتا رکھنے کے لیے مارا پیٹا اور سگراتے لگائے تنومند شخص نے ایک توفانی گھنسہ میرے موپر مارا اور غلیز گالی دے کر بولا ہم سب تجھے اللو کے پتھے نظر آتے ہیں ہمیں پاگل کتے نے کٹا جو تری بکواس کا وشواش کریں گے پنڈیت نوما شخص بولا گپال تھاکرے اس کتے سے بات کر کے اپنی زبان پلید مت کر لے جا اس کو تیہانے میں روحہ زنجیروں سے باندے تنومند شخص نے جسے پنڈیت نے گپال تھاکرے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا انہوں نے مجھے بازوں اور ٹانگوں سے پکڑا اور ڈنڈا ڈولی کر کے جیپ سے اتار لیا پھر ایک گرانڈیل شخص نے مجھ اپنے چوڑے چکلے کندے پر لادا اور ایک طرف لے چلا زہر کا اثر کم ضرور ہو گیا تھا مگر زائل نہیں ہوا تھا اتنی جلدی ہو بھی کیسے سکتا تھا میری نکاحوں کے سامنے بار بار اندھیری کی چادر تن رہی تھی میں سرک و جھٹک کر ہر بار یہ چادر آنکھوں کے سامنے سے ہٹاتا تھا کچھ دیر بعد مجھے اپنی پست کے نیچے ٹھنڈے بختہ فرش کا لمس محسوس ہوا اور آنکھوں میں چنگاریاں سی اڑی میں نے انتاظر لگایا کہ مندیر کی امارت میں ہوں اور مجھے بدردی سے کسی تیہانے کے فرش پر پڑک دیا گیا ہے میرے ردگیت کچھ افراد موجود تھے ان کی آوازیں مجھے کہیں بہت دور سیاتی محسوس ہونی تھی کبھی کبھی کوئی ہاتھ مجھے سر کے بالوں یا تھوڑی سے پکڑ کر چنچوڑ بھی دیتا تھا معلوم نہیں میں کتنی دیرے اس کیفیت میں رہا میدہ خالی ہونے کے بعد بدن کی انٹھن میں خاطرخہ کمی واقعہ ہو گئی تھی آہستہ آہستہ میں نیند کی آگوش میں چلا گیا میری آنکھ ایک زبردست کھٹکے سے کھولی تھی اندازہ ہوا کہ میرے کولے پہ کوئی ضرب لگائی گئی تھی جس کے سبب میری ٹانگ متحرک ہوئی تھی اور اس کی ٹھوکر سے تپائی پر رکھاوا ایک مرتبہ نمہ برتن فرش پر گر کر ٹوٹ گیا تھا میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا میرے اردگید کم و بیش چار افراد موجود تھے ان میں وہ سیاہ رخ تنومن شخص بھی تھا جسے پنڈت نے تھاکرے کہا تھا یہ لوگ مجھے خوخہ نظروں سے کھور رہے تھے تھاکرے کا پورا نام گپال تھاکرے تھا اس نے میرے گریبان میں ہاتھ دے کر مجھے اٹھایا اور بٹھا کر دوبارہ فرش پر پڑک دیا اس کے ساتھ ہی دو افراد مجھ پر پل پڑے وہ مجھے بے دردی سے مار رہے تھے اچانکہ ایک آواز نے ان کے ہاتھ روک لیے وہ مڑ کر تیہانے کے دروازے کی درف دیکھنے لگے دروازے سے وہی پنڈی تنماز شخص اندر داخل ہو رہا تھا جس کے حکم پر مجھے اس تیہانے میں پہنچایا گیا تھا وہ سفید دھوتی اور کمیس میں تھا ماتے پر بہت بڑا کشکا تھا اس کے لمبے بال پیچھے کی طرف کنگی کیا گئے تھے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر پچاس سے اوپر رہی ہوگی اس کی شخصیت کی سب سے اہم چیز اس کی غلافی آنکھیں تھیں ان آنکھوں کی وجہ سے وہ ایک بار روب اور متین شخص نظر آتا تھا مت مارو اس مورک کو وہ پاڑ در آواز میں بولا ہمارا دھرم کسی سے نائنصافی کی آگیا نہیں دیتا اسے اپنے کرموں کی سزا ملے گی اور ضرور ملے گی لیکن پہلے ہمیں اس کے جرم کی چھان بین کرنا ہے مجھے پیٹنے والے ایک دم پیچھے آڑ گئے تھے ہاں وہ دیوار کے ساتھ کتار بنائے ہاتھ ناف پر باندے کھڑے تھے ان سب کی نگاہیں وہ کچھ دیر مجھے کھورتا رہا پھر گپال تھاکرے کی طرف متوجہ ہو کر بولا بچی کا کیا بنا گپال تھاکرے نے کہا مہراج وہ ابھی تک بے ہوش ہے ڈاکٹر پرشاد اس کے جیون کی طرف سے نراش ہے کیا کہتا ہے وہ انہوں نے کہا تو کچھ نہیں لیکن ان کی باتوں سے انتازہ ہوتا ہے کہ وہ بچے گی نہیں بکواس کرتا ہے وہ جیون اور موت کی دور بھکوان کے ہاتھ میں ہے اور اس نے سب کچھ منشے کی آنکھ سے اوچر رکھا ہوا ہے جو اتنے وشواج سے کسی کی موت کا اعلان کرے ہمارے نزدیک وہ مہاں پاپی ہے تم اسی وقت اس لڑکی کو اس بطال سے ڈسچارچ کراؤ اور یہاں ہمارے پاس لےاؤ جیسے آپ کا حکم مہاراج گپال تھاکرے نے دب سے سار چکایا میں نے پندیت سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس لڑکی کو اس بطال سے لاکر آپ اس کی زندگی کو ہترے میں ڈال دیں گے یہ اس لڑکی کے ساتھ ہی نہیں میرے ساتھ بھی زیادتی ہے تمہارے ساتھ کیوں زیادتی ہے پندیت نے پوچھا تمہیں تو خوشی ہوگی کہ تمہارے کرتوتوں کا پردہ چاک کرنے والی موت کے پردے میں چھپ گئی یہی تو آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے میں نے کراہتے ہوئے کہا وہ میرے کرتوتوں کا پردہ چاک کرنے والی نہیں میری بے گناہی کی سب سے بڑی گواہ ہے پندیت نے کہا تم چرب زبان ہو اور ہمارا تجربہ ہے کہ تم جیسے لوگ غطنک ہوتے ہیں میں نے کہا پندیت چھی مجھے یقین ہے کہ سروچ کا علاج کرنے والے ڈاکٹر بھی میری بے گناہی کی تصدیق کریں گے سروچ کو زہر دیا گیا وہی زہر مجھے بھی دیا گیا آپ میرا چیک اپ کروائیں آپ کو نقابل تردید ثبوت مل جائیں گے اگر تمہیں زہر دیا گیا ہوتا تو تم بھی اس بچی کے ساتھ اسبتال میں ہوتے تم نے صرف نشہ کر رکھا تھا رات پر سونے کے بعد تمہارا نشہ اتر گیا اس کا فیصلہ ڈاکٹر بہتر طور پر کر سکتے ہیں ہم مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں یا کسی ڈاکٹر کو یہاں بلالیں پندیت بولا ہم نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے وہ اس کے بعد کسی ڈاکٹر کو کشٹ دینے کی ضرورت نہیں اگر وہ بچی موت کے چونگل سے نکلائی تو تمہارے پاپوں کا گھڑا ضرور پھوڑے گی میں نے کہا آپ سب کچھ لڑکی کی زندگی سے مشروط کر رہے ہیں حالانکہ حقیقت جاننے کے لئے اور بھی کئی طریقے ہیں گناہ فاتین نے اپنے ساتھی سے مل کر سوچ کو باندھا تھا جب اسے میرے کمرے میں لائے گیا تو اس کے ہاتھ پست پر بندے تھے اور اسے زہر بھی دیا جا چکا تھا آپ کو حویلی سے اس واقعے کے کئی ثبوت مل جائیں گے اگر آپ کو شبہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کیا تو اس کی تصدیق بھی لڑکی کے تیوی معاینے سے ہو سکتی ہے میرا مطلب ہے کہ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو پندیت برہمی سے بولا ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنے پندیت کے اشارے پر گپال ٹھاکرے نے مجھے بازو سے تھاما اور تیہانے کے ایک دوسرے حصے میں لے آیا ایک رائیفل بردار ہمارے پیچھے چل رہا تھا رائیفل اس کے ہاتھ میں تھی اور انگلی لب لبی پر وہ بہت چوکس نظر آتا تھا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس موقع پر کسی قسم کی محمد جوئی مناسب نہیں ہے قریباً چھے زرب بارہ کے ایک متصر کمرے میں مجھے بند کرنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے یہ عجیب طرح کا کمرہ تھا بلکل کسی کال کوٹری کی طرح بیتل خلا بھی اسی متصر کمرے کے قصے میں تھا ہاں یہ بات تھی کہ بدبو بلکل نہیں تھی اور ہر چیز ساتھ ستری اور دھولی دھولائی نظر آتی تھی میں ننگے فرش پر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا آنی صلاحوں والے دروازے کے دوسری جانبے ایک بہت بڑا سلائیڈنگ ڈور نظر آ رہا تھا پلائی وڈ کا یہ جہازی سائز دروازہ پالش شدہ تھا اور ٹیوب کی روشنی میں چمک رہا تھا کچھ خبر نہیں تھی کہ حویلی میں کیا ہوئے کون بچہ اور کون ہنگامے کی نظر ہوئے جس وقت ہندو بلوائیوں نے حویلی پر یلگار کی مجتبہ کنور اور میسٹر جی کلارک بھی وہیں موجود تھے جس وقت ہندو بلوائیوں نے حویلی پر یلگار کی مجتبہ کنور اور میسٹر جی کلارک بھی وہیں موجود تھے اس کے علاوہ ذری گل بھی تھا مجھن تینوں کی کچھ خبر نہیں تھی یہ بات یقینی تھی کہ ہندو بلوائیوں کا اصل نشانہ گناہ واحدی تھا مگر ہو سکتا تھا کہ گناہ واحدی کے ساتھ ساتھ بلوائیوں نے چھوٹے نواب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہو میں نے نیچے جھوک کر اپنی پندلی ٹٹول میری جلد کا ہمرنگ پلاسٹک کور پندلی کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور اس میں میرا اٹو ٹنگ رامپوری ہنجر موجود تھا ہنجر کی طرف سے اتمنان کرنے کے بعد میرا دھیان ایک پر پھر ارجمند یعنی سروش کی طرف چلا گیا پندلی تو اس کے چیلے ہر درمی کا ثبوت دے رہے تھے وہ ارجمند کو اس بطال سے نکال لاتے تو اس کی زندگی کے لیے حطرات مزید بڑھ جاتے تھے ارجمند کو کچھ ہو جاتا تو میری بیگناہی پر کس نے اعتبار کرنا تھا ایک عجیب و غریب صورتحال میں پھست رکا تھا میں تفتر مجھے اس نکرائی کڑے کا خیال آیا جو میں اپنی جیب میں لیے پھرتا تھا میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ مارا کڑا موجود تھا میری تلاشی تو یقینا لی گئی ہوگی لیکن کڑے کو بیکار شہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ کڑا میرے لیے اور کچھ دوسرے لوگوں کے لیے کتنا قیمتی ہے سروج عرف ارجمند عرف کلو کی پٹھی اسی روز شام کو مندیر کے تیہانے میں پہنچا دی گئی مجھے اس بات کا علم اس بہردار سے ہوا جو میرے لیے رات کا کھانا لے کر کوٹ فری میں آیا یہ کوئی نیچ ازاد کا ہندو تھا میرے لیے اس کے لہجے میں قدر اناس اور ہمدردی تھی اس نے مجھے بتایا کہ بے ہوش لڑکی کو تیہانے میں پہنچا دیا گیا ہے وہ قریب المرک ہے تاہم پندیت مہاراج جو وید اور جوتش کا علم بھی جانتے ہیں اپنے طریقے سے اس کا علاج کر رہے ہیں میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پندیت مہاراج کے ہاتھ میں جادو ہے اور موت کے سیواہر مرز کا علاج ان کے پاس ہے اس نے مجھے ایک دو واقعات بھی سنائے کہ کس طرح پندیت مہاراج نے اپنی شکتی کے ذریعے لبے گوھر لوگوں کو موت کے مجھ سے چھینا اس شخص کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ پندیت کے ماننے والوں کا ایک وسیح ہلکا ہے وہ سب لوگ راسل عقیدہ قسم کے ہندو ہیں اور پندیت کے ایک اشارے پر جان دینے اور لینے کے لیے تیار رہتے ہیں اجمند کی حالت تھوڑا بہت مجھے اندازہ بھی تھا آخری مرتبہ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ نیم بے ہوش تھی جیسے موت اور زندگی کے دو راہے پر کھڑی ہو اور کسی بھی سمت سفر کر سکتی ہو ڈیٹھ دو گھنٹے گزر جانے کے بعد میری حالت تیزی سے سملی تھی اور مجھے امید پیدا ہو گئی تھی کہ اجمند بیسے اتیاب ہو جائے گی لیکن اب اس کے بارے میں مسلسل تشویشنا خبریں آ رہی تھی رات کسی پہر مجھے اپنی کوٹری میں نامانوس قسم کی خوشبو چکراتی محسوس ہوئی اس خوشبو کے ساتھ ہلکا سا دھوان بھی تھا یوں لگا جیسے کہیں پاس ہی کسی کو دھونی دی جاری اسی دوران میں کچھ کراہیں سنائی دی میں فوراں پہچان گیا یہ ارجمند کی آواز تھی وہ کرا رہی تھی اور اس کا کراہ نہ خوشائند تھا وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ ہوش میں تھی اگلے روز اپنے پہرے دار رام داس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ پنڈیت جی رات پر لڑکی کے علاج معالجے میں مصروف رہے ہیں اور وہ ہوش میں آ گئی ہے اس نے بتایا ہے کہ ڈکٹر پرشاد بھی صبح صورے لڑکی کو دیکھ کر کے آئے وہ حیران ہے کہ اس مردے میں جان کیسے پڑی ہے ارجمند کا زندہ بچ جانا میرے لئے نیک فال تھا مجھے امید تھی کہ اب پنڈیت اور اس کے ہواریوں کو میری بے گناہی کا اعتبار کرنا پڑے گا میرے اگلے دو تین روز اسی تنگو تاریخ کٹری میں گزر گئے آنی صلاحوں سے باہر پہرے دار اکثر چکراتا نظر آ جاتا تھا وہ اب مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا غالباً اسے تنبیہ کر دی گئی تھی وہ دن میں تین بار مجھے خموشی سے کھانا پہنچاتا اور خالی یا نیم خالی برتن اٹھا کر لے جاتا میرے بدن پر ابھی تک وہی لباس تھا جس میں میں یہاں لیا گیا تھا تیخانہ سرت تھا اور ایک ہلکے پھل کے سویٹر میں رات کے وقت کافی ٹھنڈ محسوس کرتا تھا زی خورانی والا حادثہ گزرے اب تین روز گزر چکے تھے پھر بھی طبیعت میں ایک قسلمندی موجود تھی پہلے دن کے بعد پنڈیت نے اپنی صورت نہیں دکھائی تھی نہ ہی کہیں گپال ٹھاکرے نظر آیا تھا یہ چوتھے روز کا واقعہ ہے علیل صبح و گپال ٹھاکرے دو گھنڈا صورت افراد کے ساتھ میری کوٹری میں گھس آیا بغیر کوئی بات کیے یہ تینوں افراد مجھ پر پل پڑے انہوں نے مجھے گھنسوں اور لاتوں سے پیٹنا شروع کر دیا چند زربیں کھانے کے بعد میں ایک دم پلٹ پڑا گپال ٹھاکرے کا مکہ حالی دے کر میں نے ایک زبردست ٹکر اس کے چہرے پر اسید کی وہ اچھل کر کوٹری سے باہر جا گرابہ کی تو افراد نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹکر میری طرف دیکھا انہیں مجھ سے ایسی شدید مضامت کی توقع نہیں تھی ان کا خیال تھا کہ پہلے دن کی طرح میں آج بھی ہموشی سے پٹتا رہوں گا مگر آج میں ہوش و حواس میں تھا نہ سر میں گنودگی کا سیاہ غبار تھا اور نہ دست و بازو نکاحت کے شکنجے میں تھے آج وہ استاج ہانی پوری طرح بیدار تھا جو خطرناک دشمنوں میں گر کر خود بھی خطرناک ہو جاتا تھا گوپال تھاگرے کا حشر دے کر ایک شخص نے اپنی بارہ بور رائفل سیدھی کی مگر اس سے پہلے کہ اس کی انگلی لبلبی تک پہنچتی میری ٹھوکر رائفل کے بیرل پر پڑی وزنی رائفل چھٹکے سے رائفل بردار کے چہرے پر لگی وہ تیبرا کر اکتیپائی پر گرا اور اسے توڑتا ہوا زمی بوس ہو گیا میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور رائفل پر گرفت مضبوط کر لی اب لبلبی پر دو انگلیاں تھی ایک میری دوسری رائفل بردار کی جو ہی تیسرا شخص مجھ پر چھپٹا میں نے زور لگا کر رائفل کا رخ تبدیل کیا اور گولی داگ دی دھماکے سے تیخانہ گونج اٹھا گولی حملہ ورگی ٹانگ میں لگی اور وہ تڑپ کر نیچے گرا میں رائفل بردار سے رائفل شینے کی کوشش کر رہا تھا جب بھاگتے قدموں کی آواز آئی اور دو مزید رائفل بردار اندر خوش سائیں اپنے زخمی ساتھی کو دے کر ان کی آنکھوں میں خطرناک چمک اوبھرائیں اور انہوں نے اپنی رائفلیں میرے جسم سے لگا دی آہنی نالیوں کا ویشیانہ دباؤ کوہی دے رہا تھا کہ وہ گولی چلانے میں ذرا بھی دریگ نہیں کریں گے ایک گہری سانس لے کر میں نے رائفل پر سے اپنی گرافت غتم کر دی اور رائفل بردار کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا مسئلہ افراد کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھوکے کتوں کی درہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور ٹکہ بوٹی کارڈ ڈالیں گے لیکن پھر پندیت کی صورت دروازے پر نظر آئے اور ان کے تنے وے رگ پٹھے ڈھیلے پڑ گئے پندیت کے چہرے پر آج واضح طور پر تیش اور نفرت کے آثار تھے وہ کراخت لہجے میں بولا تو مہا پاپی ہے تیرے تشدد کی وجہ سے وہ پھول کے سمان لڑکی اپنا ذہنی توازن کو بیٹھی ہے پاگل ہو گئی ہے وہ بس سناٹے میں رہ گیا کیا ہوا اس روش کو میرے موہ سے بے سختہ نکلا پندیت نے گوپال تھاکرے سے کہا دکھا دے اس مورک کو کیا ہوا ہے اس کے ساتھ گوپال تھاکرے آگے بڑھا اس نے کوٹری کے آنس ہم نے دس بارہ گز کے فاصلے پر واقعہ سلائڈنگ ڈور کھول دیا جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ کافی بڑا دروازہ تھا دروازہ کھلتے ہی مجھے ایک خوابگاہ کا منظر نظر آیا ارجمند یعنی سروج ایک آرامدے بیٹ پر نمتراز تھی اس کے بال منتشر تھے اور رنگ لیموں کی طرح زرد ہو رہا تھا برسوں کی بیمار نظر آتی تھی نہ بولتی تھی نہ حرکت کرتی تھی بس پتھرائی نظروں سے ہمیں دیکھتی جا رہی تھی یقیناً اس کے دماغ پر اثر ہوا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پنڈت کے چیلوں نے مجھ سے جو مارپیٹ کی ہے اس کی وجہ ارجمند کی تشویش ناک حالت ہی ہے پنڈت نے بہت تلخ لہجے میں کہا اس لڑکی کی اس حالت کا قارن تم اور صرف تم ہو ارجمند میری بات سنو میری بات سنو ارجمند میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی وہ ٹس سے مس نہ ہو میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا گوپال ٹھاکرے نے آگے بڑھ کر مجھے رکھ دیا اور دھکیل کر واپس کوٹری میں لے گیا میں نے پنڈت سے مخاضب ہو کر کہا آخر آپ لوگ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے میں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لئے مجھے شرمیندہ ہونا پڑے زندگی رموت خدا کے ہاتھ میں لیکن میں اس لڑکی کے لئے زندگی کا وسیلہ بنا ہوں اگر یہ ہوش میں ہوتی تو آپ کی آنکھیں کھول دیتی پنڈت نے کہا ہماری آنکھیں بند رہی ہیں اگر بند ہوتی تو تو نواب کی حویلی میں آج بھی دیوداسیوں کی زد کا ہاتھیارہ دندنا رہا ہوتا اور تم جیسے پلید بند کمروں میں مجبور عورتوں کی آبرو کو کھلونا بنا رہے ہوتے میں نے کہا پنڈت جی مجھے معلوم نہیں کہ حویلی کے نواب کس کردار کے مالکہ اور حویلی میں ہندو ناریوں سے کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے لیکن ایک بات میں اچھی درہ جانتا ہوں آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور نہ اس لڑکی کے بارے میں آپ اس لڑکی کے حوالے سے جو عزمات لگا رہے ہیں وہ شدید غلط فہمی پر مبنی ہیں پنڈت بولا تمہارے بارے میں ہمیں اتنی جانکاری کافی ہے کہ تم مسلمان ہو اور اس ابرادی کے مہمان ہو جسے لوگ چھوٹے نواب کہتے ہیں جہاں تک لڑکی کی بات ہے اس کے مطلق بھی ہم مندھیرے میں نہیں ہیں میں نے کہا اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ یہ امیر کبیر موٹرن لڑکی ایک ملازمہ کے روپ میں اس حویلی میں کیوں پائی گئی ہے اسے یقیناً حب سے بے جامعہ رکھا گیا ہوگا ایک معمولی کنیز کی طرح اس سے حویلی میں سیوہ کرائی جاتی ہوگی اور گاہے گاہے نواب کے ہر کارے اس سے امو بھی کالا کرتے ہوں گے چی آپ ہر بات کو اپنے ہی ڈھنک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی سوچ غلط ہے یہ کوئی اور ہی چکر ہے خود میں بھی ابھی تک اس بکھیڑے کو نہیں سمجھ سکا مجھے یقین ہے کہ مسروج اپنی مرضی سے نواب کی حویلی میں مقیم تھی اس نے خود مجھ سے یہ بات کہی تھی یہاں تک کہ تم بات کو الچھا کر اپنے انجام سے نہیں بچ سکتے تھاکرے نے گھرا کر میری بات کٹی اس کے انداز سے یوں لگا کہ وہ بھی مجھ پر ٹوٹ پڑے گا پنڈیت نے ہاتھ کے مدبرانہ اشارے سے اسے رکا وہ بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اس کے انداز میں ایک طرح کا ٹھہراؤ اور گہرائی تھی پلکوں کے نیچے اس کی روشن پترییاں جیسے میرے اندر تک دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تیمی آواز میں بولا ہم کسی سے ناانصافی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے ساتھ بھی انصاف ہوگا ہمیں حقیقت کھوجنے میں کچھ وقت ضرور لگے گا لیکن ناکامی نہیں ہوگی اگر تم ندوش ثابت ہوئے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے ہمارا دھرم ہمیں ہی سکشہ دیتا ہے کہ دشمن سے بھی روہداری کا سلوک کرو پندیت کا نرم رویہ اس کے ساتھیوں کے لئے تکلیف کا باعث تھا لیکن پندیت کے سامنے ان کے لبز لے ہوئے تھے اور آنکھیں زمین میں گڑی تھی یوں لگتا تھا کہ وہ پندیت کی ہر بات کو دل و جان سے قبول کرنے کے آدھی ہیں پندیت کے اشارے پر سلائیڈنگ دور بند ہو گیا اور گمسم بیٹھی ارجمند میری نگاہوں سے اچھل ہو گئی پندیت کچھ دیر مجھ سے انٹرویو کرتا رہا پھر وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا مجھے حدشہ پیدا ہوا کہ کہیں پندیت کے چیلے مجھ پر نہ ٹوٹ پڑیں پچھلی جڑپ میں تو خیرد گزری تھی لیکن اس مرتبہ میں ارادہ کر چکا تھا کہ انہیں آڑے ہاتھ دھولوں گا پندلی سے لگا ہوا خنجر میری دسترس میں تھا اور میں اسے کسی بھی وقت استعمال میں رہا سکتا تھا بہرحال خیرد گزری پندیت کے چیلوں نے مجھے صرف کھورنے پر اتفاہ کیا اور ایک ایک کر کے اپنی صورتیں گم کر کے میں مندر کے تیہانے میں بند تھا باہر کی دنیا کے بارے میں مجھ کو کچھ خبر نہیں تھی اگر میرے ہاتھ میرے گھڑی نہ ہوتی تو یہ بھی پتانا چلتا کہ کب صبح ہوتی اور کب دن ڈھلتا ہے چوتھے روز کی مار پیٹ کے بعد مجھ سے کوئی نرواز سلوک نہیں کیا گیا کھانا وقت پر پہنچایا جاتا رہا روز باروز بڑھتی ہوئی سردی کے پیشے نظر مجھے قدیلہ اور کمبل بھی فرام کر دیا گیا تھا پیرے دار بھی کبھی کبھی مجھ سے ہنس بول لیتا تھا تام اسے اس بات کی سختی سے تاقید کی گئی تھی کہ وہ مجھ سے کسی نازک موضوع پر بات نہیں کرے گا میں نے کئی بار اسے قریدنے کی کوشش کی تاکہ تیہانے سے باہر کی صورتحال اور حویلی کے حالات کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے لیکن ناکامی ہوئی پھر یہ سوچ کر ہنس نے بولنے کا یہ واحد سارا بھی مجھ سے نہ جدہ ہو جائے میں نے یہ کوشش ترک کر دی میں جانتا تھا کہ ارجمند اس تیہانے میں ہے اور پنڈت مہاراج اپنے طریقہ علاج کے مطابق اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیہانے میں میرے خلاف بھی کوئی خطنا قسم کی پلاننگ ہو رہی تھی دارہ اس پلاننگ کا تعلق میرے سنگین جرم اور عبرتناک سزا سے تھا میں جنونی ہندوں کے قبضے میں تھا اگر ارجمند ہوش میں نہ آتی تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے ارجمند کو ہوش میں کیسے لائے جا سکتا ہے یہ سوال بار بار میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا مجھے یقین تھا کہ اگر زریگل یہاں ہوتا تو موجودہ صورتحال سے بہت لطف اندوس ہوتا وہ فلمیریا کا مریض تھا اور یہ خالص فلمی قسم کی صورتحال تھی ایک خوبصورت لڑکی شدید صدمے سے دوچار ہونے کے بعد اپنی یاداشت کھو چکی تھی یقینی بات ہی کس موقع پر زریگل کو کئی فلمی کہانیاں اور ان کے چیدہ چیدہ سین یاد آ جاتے اسے تو یہاں تک یاد آ جانا تھا کہ کس ہیرون نے کتنی فلموں میں یاداشت کھوئی ہے اور وہ کون کونسا فلمی اداکار ہے جو یاداشت قوانے میں ماسٹر سمجھا جاتا ہے یہ میری حفظ بیجا کا ساتوہ یا آٹوہ روز تھا صبح صویرے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے میری نظر اپنے پہرے دار رام داس پر پڑی وہ کوٹری کے آنی جنگلے سے باہر ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا بہت افسردہ نظر آرہا تھا وہ میں نے افسردگی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا لیکن اس ٹال مٹول میں نیم رضا مندی کی کیفیت بھی شامل تھی مجھے انتاظہ ہوا کہ اگر میں اسرار کروں تو وہ اپنی ہموشی برقرار نہیں رکھے گا میں نے کوشش کی اور آٹھ دس منٹ میں اس نے اپنی چپ توڑ دی سب سے پہلے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے وہ سیارنگ کا تھا لیکن اس کی آنکھیں شفاق تھیں ان میں چھل ملاتے ہوئے آنسو بہت نمائے نظر آرہے تھے گلوگی رواز میں کہنے لگا چند دن تمہارے ساتھ رہا ہوں تو لگاؤسا ہو گیا تمہارے ساتھ اس بات پر نگاش ہوں کہ یہاں تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر نہیں ہونے والا میں سمجھانی میں نے کہا وہ بولا تمہیں دوشی ٹھہرایا گیا اور ایک لڑکی کی محبت لوٹنے کے جرم میں تمہیں کڑی سزا دی جانے والی ہے لیکن پنڈیت جی نے تو کہا تھا کہ پوری تحقیق کی جائے گی تحقیق تو انہوں نے جرور کی ہوگی ورنہ پانچ چی دن انتجار کیوں کیا جاتا پہلے روچ ہی تمہیں مرہٹے کے سپورد کیوں نہ کر دیتے یہ مرہٹا گون ہے میں نے پوچھا بڑا خطرناک بند ہے اس کا نام بشونات ہے لیکن سب اسے مرہٹا مرہٹا کہتے ہیں ہر ہندو مسلم فساد میں وہ آگیا گے ہوتا ہے اس نے مندیر کے پچھوڑے رام جی کے باق میں چھوٹا سا کھاڑا بنا رکھا ہے کہنے کو تو وہاں کشتیاں ہوتی ہیں لیکن اصل میں وہ بلوائیوں کا ڈھیر ہے ہر قسم کا اسلحہ بندوق پسٹول موجر مشین گرن وہاں چھپایا گیا ہے مرہٹا وہاں تگڑے تگڑے چھوکڑوں کو جمع کرتا ہے اور انہیں لڑائی مارک اٹھائی کے طریقے بتاتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اردگرد کے سب لوگوں کو اس بات کا پتا ہے عورتوں اور پولیس کو بھی پتا ہے لیکن وہ بے خبر بنی رہتی ہے یہ مرہٹا سن سنتالیس میں پاکستان بننے کے وقت گرداز پول سے تو جوان مسلمان لڑکیاں اٹھا لائے تھا اس نے علی لعلان انہیں گھر میں رکھا واتا اور کہتا تھا کہ میں نے ان سے بیع کر رکھا ہے دو تین سال بعد اس نے وہ لڑکیاں کسی اور کو بیچ ڈالی تھی اب مرہٹا بڑا ہو چکا ہے لیکن اس وقت کے قصے بڑے مجھے لے کر بیان کرتا ہے تم کو پتا ہے کہ اس علاقے میں ہندو بھی رہتے اور مسلمان بھی مرہٹا کی باتیں سننے والوں میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں ایسی بشرمی کی باتیں سن سن کر ان کا خون کھولتا رہتا ہے مرہٹا چاہتا بھی یہی ہے کہ ان کا خون کھولے پچھلے برہ سے دیوالی سے دو دن پہلے ایک عجیب بات ہوئی چھے مسلمان لوڑے مرہٹے کو اس کے تانگے سمیت پکڑ کر لے گئے تانگے میں تانگابان منوج بھی تھا منوج مرہٹے کا جاتی ملاجم تھا مسلمان لڑکوں نے جنگل میں لے جا کر مرہٹے اس کے ملاجم منوج کی خوب مرمت کی مرہٹا تو کسی طرح جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا لیکن تانگابان منوج نہ نکل سکا مسلمان لڑکوں سے بھی کچھ جاتی ہو گئی انہوں نے منوج کو جنگل میں تکلیفیں دے دے کر مار ٹالا اس کی لاشتی والی سے آٹھ دس روش بعد عالم پور کے قریب برساتی نالے میں سے ملی تھی اس کی ہڈیوں میں کئی جگہ لوہے کی کیلے گڑی ہوئی تھی مرہٹا تو جیسے غصے سے پاگل ہو گیا اس نے اپنے ہر کارے چاروں طرف دوڑا دیئے کہ لڑکوں کو تلاش کریں پولیس پیس اب کام چھوڑ چھاڑ کر لڑکوں کی تلاش میں لگی بڑی کوشش کے بعد ان میں سے ایک لڑکا عرفان مرہٹے کے ہتے چھڑ گیا وہ کالیج سٹوڈنٹ تھا شاید بی اے میں پڑتا تھا مرہٹے کے کرندے اسے پکڑ کر دیرے میں لے آئے یہاں وہ پتہ نہیں اسے کیسے تڑپا تڑپا کر مارتے لیکن وہ سیانہ نکلا معلوم نہیں کیسے اس نے دیرے پر پہنچتے ہی آتم ہتیا کر لی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے بالوں میں بلیڈ چھپا رکھا تھا اس نے یہ بلیڈ اپنے گلے پر اس طرح پھیرا کہ شہرک بھی کٹ گئی وہ چند منٹ میں ختم ہو گیا مرہٹے نے اس کی لاش ویرانے میں پھکوا دی پولیس بہت دن تفتیش کر دی رہی مرہٹے کے ایک دو ساتھی گرفتار بھی ہوئے لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا اور کیس کڑے لائن لگ گیا بعد میں سنا گیا کہ رفان کے باقی دو ساتھی قوید بھاگ گئے ہیں مرہٹا سر پیٹ کر رہ گیا اس کا انتقام ابھی سرد نہیں ہوا تھا وہ علی الالان کہتا پھر رہا تھا کہ جب تک کسی مسلح کو اس طرح نہیں مارے گا جس طرح اس کے ملاجم کو مارا گیا اسے شانتی نہیں ملے گی وہ تو شاید کسی بھی بندے کو پکڑ کر لے آتا لیکن پندیت جی نے اسے منع کیا اور کہا کہ وہ اپنے انتقام کی اگنی بجھانے کے لئے کسی نردوش کا کھون نہ بھائے پندیت جی کے سمجھانے بجھانے سے وہ کچھ رام ہو گیا مگر اب ایک بار پھر اس کا جوالہ مکی بڑا کٹا ہے رام داس نے یہاں تک کہہ کر ایک گہری سانس لے وہ محتاط نظروں سے کربجوار کا جہزہ لے جیسے ڈر رہا ہو کہ کوئی اسے میرے ساتھ راز و نیاز کرتے نہ دیکھ لے چند لمحے بعد سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا مرہٹے نے پندیت جی سے یہ پراتھنا کی ہے کہ اگر تم نردوش ثابت نہ ہوئے تو تم اس کے حوالے کر دیا جائے پندیت جی کے قریبی ساتھی تھاکرے نے تو اس بات سے اتفاق کر لیا پکی بات ہے کہ وہ پندیت جی کو بھی رام کر لے گا اگر ایسا ہو گیا تو آج شام یا کل کا دن تمہارے لیے شانتی کا آخری دن ہوگا ہو سکتا ہے کہ پھر تم موت مانگو اور تمہیں وہ بھی نہ ملے آخری الفاظ ادا کرتے کرتے رام داس کا لہجہ بہت گھمبیر ہو گیا تھا اس لہجے میں میرے لئے بہت خوفناک تلات چھپی ہوئی تھی لیکن یہ صورتحال میرے لئے نئی نئی تھی جان لوا حضرات کو میں نے اپنی مرضی سے سینے لگا رکھا تھا موت کی سرگوشی میرے کانوں میں اس موسیقی کی طرح گنجتی تھی جو روح کی اگزا سمجھی جاتی ہے شاید حوادث کا مقابلہ کرتے کرتے میں اتنا بے حصو ہو چکا تھا کہ زندہ رہنے اور خود کو تکلیف سے بچانے کے جبلت میرے اندر دم دوڑ چکی تھی اگر ایسا نہیں تھا تو پھر میں تو پھر میں کیوں ہر جگہ اوکھلی میں سر دیتا تھا اور سنگین ترین ہترات سے لذت کشید کرتا تھا یہ کیفیت یقینا پہلے بھی موجود تھی لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ غزالہ سے جدہ ہانے کے بعد اس کیفیت میں شدت پیدا ہوئی ہے زندگی اور موت کا فاصلہ میرے لئے پہلے بھی یہ قدم سے زیادہ نہیں تھا اب اور بھی کم رہ گیا تھا میں نے مسکرا کر کہا اس سے مطلب ہے کہ پنڈٹ جی کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور اس بیکار تفتیش کے نتیجے میں میں مجرم ٹھہر چکا ہوں رامداز نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اس کی نم نہ کہا کے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور ذہن تیزی سے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا وہ پر سوچ لہجے میں بولا اگر تم نردوش ہو تو پھر کسی طرح اس لڑکی کو جبان کھلنے پر مجبور کرو میرا خیال ہے کہ تم ایک دفعہ پنڈٹ مہراج سے بات کرو ان سے کہو کہ وہ تمہیں ان سے کہو کہ وہ تمہیں ایک دو مرتبہ لڑکی سے ملقات کرنے دے ہو سکتا ہے کہ تمہیں سامنے دیکھ کر اور تم سے باتیں کر کے اس کا دیماغ ٹھکانے آجائے اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے ہمارے بھی گاؤں کا ایک بندہ ٹیول کے پٹے میں آ گیا تھا بڑی چھوٹے لگی تھے اس کے سر پر سب کچھ بھول گیا تھا لیکن جب اسپتال سے واپس آیا تھا تو اپنے لوگوں سے ملا جلا تو جلدی ٹھیک ہو گیا تھا ابھی ہم باتیں کری رہے تھے کہ تیہانے کی سیڑھیوں کی طرف کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی رام داس ایک دم خموش ہو گیا اور مجھ سے دور سے رکھ گیا سیڑھیوں کی جانب سے آنے والی آواز پندیت کی کھڑا ہوں کی تھی چند لمحے بعد مجھے دروازے پر اس کی صورت نظر آئی ہری اوم ہری اوم پکارتا ہوا وہ میرے سامنے آن کھڑا ہوا حسب معمول وہ سفید دھوتی کمیس میں تھا ہاتھ میں موٹے دانوں کی مالہ گردش کر رہی تھی اس کے اقب میں تین چار چیلے ہاتھ باندے چلے آ رہے تھے ان میں سے دو چیلے مسلح تھے اور ان کے کندوں سے جدید قسم کی رائفلیں جھول رہی تھی پندیت کشتیر مجھے خموشی سے گھورتا رہا پھر فیصلہ سنانے والے انداز میں بولا اپنی ہمت اور وسائل کے مطابق ہم نے پوری طرح چھانبین کی ہے نواب شہر یار جنگ کی حویلی میں تمہاری آمد چند ہفتے پہلے ہوئی تھی ایک ساتھی بھی تھا تمہارا تم نے اس کا نام سنگھ اور اپنا نام راہو چوشی بتایا تھا تم دونوں نواب کے بیمار بیٹے کے علاج کا ناٹک رچانے حویلی میں گھسے تھے لیکن پکڑے گئے نواب نے تمہیں حویلی میں ہی رکھ لیا بعد میں جب سلجوک نام کے بدماش نے نواب کی بہو اور بیٹی کو اغوا کیا تو تم بھی ساتھی دھر لئے گئے تمہارے کردار سے ثابت ہوتا ہے کہ تم ایک چالواز افرادی ہو اور حیدرباد آنے کے بعد اب تک تم نے اپنے ذاتی فائدے کا کوئی مقاہ سے نکلنے نہیں دیا خود نواب شہر یار جنگ کی رائے بھی تمہارے خلاف چاہتی ہے تمام حالات دیکھنے اور حویلی کے ملازموں کے بیان سننے کے بعد میں سے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وردات کی رات تم مصر روچ کو زبردستی اپنے کمرے میں لائے پہلے اسے مار پیٹ کی پھر اس کے ہاتھ باندے اور اسے بلادکار کیا میں نے پندیت کی بات کارتے ہوئے کہا میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بے شک میں نے مصر روچ کو تھپڑ مارے اس کے کپڑے پھاڑے اسے دو مرتبہ سیدھر اور سیدھا گا لیکن یہ سب کچھ اس کے بھلے کے لیے کیا گیا میں ایک سے زائد مرتبہ اس بارے میں تفصیل سنا چکا میری بدقسمتی یہ ہے کہ مصر روچ کی زبان بند ہے ایک لمحہ توقف کر کے میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے مصر روچ سے بات کرنے کا موقع نہیں ہو سکتا کہ اس سے مصر روچ کی حالت میں کوئی بہتری پیدا ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ مصر روچ کیا ہے اس کے بعد اس کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ موجود ہے ہو سکتا ہے میں اس سے اپنی مصیبت بیان کروں اور بتاؤں کہ اس کی خموشی کے سبب میری زندگی خطرے میں ہے تو اس کی حالت میں کوئی تبدیلی واقعہ ہو جائے پندیت کی گلافی آنکھ ایک دم سوچ میں ڈوب گئی وہ چند لمحے بے خیالی میں مجھے گھرتا رہا پھر بولا ٹھیک ہے میں تمہاری اس درخواست کو تمہاری آخری خواہش سمجھتے ہوئے قبول کرتا ہوں تاہم خیال رہے کہ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تم کل شام تک تو مرتبہ ایک ایک گھنٹے کے لیے میں سروش سے مل سکتے ہو میں نے پوچھا کیا یہ ملاقات اکیلے میں ہوگی پندیت نے زہر خاند انداز میں میری طرف دیکھا اور بولا کیا تم اب بھی خود کو اس قابل سمجھتے ہو کہ تم پر اس طرح کا وشواش کیا جائے میں نے کہا میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ ابھی تک مجھ پر جرم ثابت نہیں ہو سکا بہرحال اگر آپ کا تاثب آپ کو اجازت نہیں دیتا تو آپ احتیاطی تدبیر کر سکتے کمرے سے باہر اپنے مسئل آدمی کھڑے کر دیجئے وہ مجھے نشانے پر رکھے لیکن سامنے نہ آئے گوپال تھاکرے بولا اس کے باوجود تم اس سروج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے اس بات کی کیا زمانت ہوگی کہ تم اسے ڈھال بنا کر ہمیں دھمگانے کی کوشش نہیں کروگے غیر مسئلہ آدمی کسی کو ڈھال کیا بنائے گا تم چاہو تو میرے ہاتھ بھی بان سکتے ہو پنڈیت نے گوپال تھاکرے سے مخاطب ہو کر کہا میرا ویچار ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ پیٹ پر بندواد ہو لیکن اس طرح کے کسی کو نظر نہ آئے بہتر ہے کہ یہ اوپر سے چادر کی بکل مار لے دو آدمی کمرے سے باہر چوکس حالت میں رہے اگر یہ کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش کرے تو کوئی ڈھیل نہ دیں گوپال تھاکرے نے تعظیم سے سر جھکایا اور کینا بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا غالباً اسے میرے لیے اپنی گروہ کی یہ ریات بھی پسند نہیں آئی تھی اس روز دوپیر کے وقت مجھے سروچ یعنی ارجمن سے ملانے کے لیے لے جایا گیا میرے ہاتھ ایک مضبوط رسی سے پست پر بندے تھے اور میں جانتا تھا کہ کمرے سے باہر مندر کے تو مسئلہ سیوک بلکل چوکس کھڑیں سروچ ایک صوفہ نمہ کرسی پر بیٹھی تھی اس کا لباس میلہ اور بال منتشر تھے یہ لباس مندر ہی کی کسی ملازمہ کا تھا اور سروچ کے متناسی بدن پر کافی ڈھیلا ڈھالا تھا اس کے سامنے ایک انگلیش میکزین پڑھا تھا وہ بخیالی میں اس میکزین کو گلتی چلی جا رہی تھی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بھی اس میں کسی خاص رد مل کا اظہار نہیں کیا ارجمن میری طرف دیکھو میں شاہ جہاں ہوں میں نے سرگوشی کی اس نے جیسے کوئی سنا نہیں اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی میں نے کہا تمہیں یاد ہونا چاہی تمہیں زیر دیا کیا تھا تم نے خود مجھے بتایا تھا کہ تم نے وہ پانی پیا تھا جس میں کچھ ملایا کیا تھا پھر تمہارے ہاتھ پاندھ کر تمہیں میرے کمرے ملایا کیا تھا وہ اینک والا گناہ باہتی اور اس کا ساتھی تم سے مار پیٹ کرتے رہے تھے انہوں نے مجھ پر بھی پسٹول تان رکھا تھا تمہیں یاد ہے نا سروچ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں اوبرا بس دیوانی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی اس کا انداز دل میں خوف ہو بھارنے والا تھا میں نے اپنا چہرہ اس کی نگاہوں کے ہیں سامنے کرتے ہوئے پوچھا تم مجھے پہچانتی نہیں ہو تم پہچانتی ہو یاد کرو سائن آلی سائن آلی نے تمہیں میرے بارے میں کیا کہا تھا یوں لگا جیسے وہ ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہی ہے اس کی آنکھوں میں الچندی پھر اس نے بیبسی سے نفی میں سر ہیلا دیا میں نے سلسلہ کرام چھوڑتے ہوئے کہا دیکھو سروچ اگر تم نے زبان بند رکھی تو یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی انہیں پورا یقین ہے کہ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں انہوں نے مجھے صرف چند گھنٹوں کی محلت دی ہے یہ آخری محلت ہے اس کے بعد وہ مجھے قتل کر کے لاج کسی ویرانے میں پھکوا دیں گے سرو اس سے کچھ اور نزدیک ہوتے ہوئے میں نے اس دنگی سے کہا سائن آلی کی پیش کوئی یاد کرو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کمشدہ دفینے تک پہنچ سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں جب میں نہ رہوں گا تو اس پیش کوئی کا کیا ہوگا اور اس ساری بھاگ دور کا کیا ہوگا جو تم کئی برسوں سے کر رہے ہو بولو جواب دو چھوڑ دو مجھے اکیلہ چھوڑ دو سروچ منمنائی تمہاری باتوں سے میرا دل گھبرا رہا ہے پتہ نہیں کون ہو تم مجھے کچھ یاد نہیں چھو ذہن پر زور دو میں نے التجا کی اس کی جنجلہ ہٹ اروج پر پہنچی اور وہ ایک دم پھٹ پڑی چلے جاؤں میں کہتی ہوں مجھے کیلہ چھوڑ دو بھگوان کے لیے نکل جاؤں یہاں سے اس نے بقاعدہ مجھ پر چڑھائی کر دی اور دھکے دینے لگی مندر کے مسئلہ سیوک لپا کر اندر آئے اور انہوں نے سروچ کو سنبھال لیا اندر آنے والوں میں گپال ٹھکرے بھی شامل تھا وہ مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا سے مقفل کر دیا غالباً اسے پندیت مہاراج کی طرف سے منع کیا جا چکا تھا ورنہ اس موقع پر وہ مجھے تانو تشنا کا نشانہ ضرور بناتا وہ رات میں نے سخت کچھ مکچھ میں گزاری تہانے کے سنیمتاری کوٹری میں دم گرداؤں میں سوسرا تھا آج پہرے دار رامداز کی شناسہ صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی اس کی جگہ ایک صفحہ چٹ ٹینڈ والا شخص ڈیوٹی پر تھا اس کی چمکدار ٹینڈ پر ایک چانب سے لمبی سی بودھی لٹک رہی تھی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے رامداز نے مرہٹہ نامی شخص کا جو نقشہ کھینچت تھا اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک انتہائی خطہ نقش شخص ہے اور اگر میں اس کے ہتے چڑھا دیا کیا تو وہ میرے ساتھ وہی سالو کرے گا جو اس کے ملازم منوج کے ساتھ چند نمعلوم لڑکوں نے کیا تھا لیکن میرے لئے مرہٹے کے حوالے سے بہتری کی صورت بھی نکل سکتی تھی ظاہر ہے مرہٹے کے حوالے کرنے کے لئے مجھے تیہانے سے نکالنا ضروری تھا اس جوہدان جیسے تیہانے میں جہاں بہت سے مسئلہ افراد موجود تھے میں بی بس ہو کر رہ گیا تھا تیہانے سے نکل کر میں آزادی کے لئے ہاتھ پاؤں مار سکتا تھا اور ممکن تھا اور ممکن تھا کہ کامیاب بھی ہو جاتا تیہانے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے راستے میں یا مرہٹے کے ٹکانے پر پہنچ کر کسی بھی وقت میرا دعاو چل سکتا تھا لیکن یہ سارے امکانات اسی بات سے مشروع تھے کہ میں ہوش میں ہوتا اگر مرہٹے کے حوالے کرنے سے پہلے مجھے بے ہوش کر دیا جاتا یا بری طرح جکڑ دیا جاتا تو جدو جہد کی خواہش دل میں ہی رہ جانی تھی پنڈیت مہراج نے مجھے دو مرتبہ سروش سے ملاقات کی اجازت دی تھی اگلے روز میں نے اس دوسرے موقع سے بھی فائدہ اٹھایا لیکن نتیجہ کامیابی کی صورت میں نہیں نکلا سروش بلکل گمسم بیٹھی رہی وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو چکی تھی میں بے نیلو نامراد اس کے پاس سے اٹھایا جوئی میں گھوم کر دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا سروش کی آواز میری کانوں میں گونجی ٹھہرو میں ٹھٹک کر پلٹا اور دوبارہ اس کے پاس پیٹ گیا وہ بہت دیمے لیکن بدلے ہوئے لہجے میں بولی کیوں ہوں مسٹر شاہ جہاں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا نا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم دونوں ساتھ چلیں گے تو دونوں فائدے میں رہیں گے ورنہ دونوں کا نقصان ہوگا تو تم ٹھیک ہو ارجمنت میں نے بے بناہ حیرسے کا آہستہ بولو اس نے سباٹھ لہجے میں کہا مندر کے سیوک ہماری ایک ایک حرکت دیکھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے سب کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں ڈکٹا فون لگا رکھا ہو ان لوگوں سے کچھ بھی بہت نہیں ہے میں مطرف ہو گیا سروش کمال کی اداکارہ تھی وہ سباٹھ لہجے میں سکتہ زدہ چہرے کے ساتھ بول رہی تھی لیکن بہت اہم باتیں کر رہی تھی نہ چہرہ لہجے کی جھولی کہتا تھا اور نہ لہجے سے چہرے کے تاثرات کا تعلق ثابت ہوتا تھا مجھے حیرانی ہونے لگی کہ ایسی بکمال اداکارہ انڈین فلم ڈسٹری میں فلوپ کیسے ہو گئی کوئی فنشناز ہدایتکار ہوتا تو آشا پاریک مالہ سنہ آشیر ملہ ٹیگور جیسی اداکارہ کوئی کتار میں بٹھا دیتا اور سروش کو ان پر اتعلیق مقرر کر دیتا بلکہ وہ اس قابل تھی کہ اسے پونہ فلم انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل بنا دیا جاتا میں یہ سوچ کر حیران ہونے لگا کہ وہ کتنی مشاقی سے یہاں موجود سب افراد کو بشمول میرے انلو بناتی رہی ہے یہ سب کیا ہے سروش میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا یہ ڈھونگ کیوں رچا رکھا ہے تم نے وہ بولی یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے تم اس میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو میں نے کہا یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں ہے میری زندگی اور موت کا سوال ہے میں ہموش رہنے کا حق رکھتی ہوں اور یہ قانونی حق مجھ سے کوئی نہیں چھن سکتا وہ بھی نہیں چھن سکتے جو مجھے یہاں لائیں بلکہ وہ تو اس انداز میں سوچ ہی نہیں سکتے انہیں پورا وشواش ہے کہ میں ذہنی توازن کھوچ چکی ہوں تم بے شک جتنا مرضی واویلا کرو کوئی تمہاری بات پر وشواش نہیں کرے گا وہ یہی سمجھیں گے کہ اپنا جیون بچانے کی خاتے تم اڑٹی سیدھی ہانک رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے ان جنونیوں کے ہاتھوں مروانا چاہتی ہو میں کچھ اور چاہتی ہوں وہ پورے سرار انداز میں بہت دیرے سے مسکرائے گی اس کا چہرہ میری اوٹ میں تھا اور رنگدار شیشوں والی کھڑکیوں کے کب میں کوئی موجود بھی تھا تو اسے نہیں دیکھ سکتا تھا بعد آگے بڑھاتے ہوئے وہ بولی میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رو ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھیں اور اس منزل تک پہنچے جس کی نوید ہمیں سائنجی نے دی ہے شاہ جہاں میں صاف سیدھی بات کرتی ہوں آج تمہیں مجھ سے ایک سودا کرنا ہوگا یہ ایک شاندار سودا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ تمہارا کیسا سودا میرے ہو جا اور مجھے اپنا کر لو اپنا سب کچھ مجھے سانپتا اور میرا سب کچھ تم لے لو کیا میں سندر نہیں ہوں چوان نہیں ہوں کیا میرا دل خوبصورت نہیں کیا کم ہی ہے مجھ میں میں اپنا سب کچھ تمہیں سوپنا چاہتی ہوں اور کس کے بدلے تمہاری زندگی کے بدلے یعنی تمہیں زندگی بھی دے رہی ہیں اور اپنا آپ بھی تم مجھے قبول کر لو میں ابھی پنڈیت جی کے سامنے یہ بیان دے دیتی ہوں کہ تم ندوش ہو تم میرے دشمن نہیں موسین ہو بہت کمینی عورت ہو تم میں نے زہریلی سرگوشی کی ناغن کو سالہ سال دودھ پلائے جائے تو بھی ناغن ہی رہتی ہے کم زکم اس وقت تو تم مجھے ناغن مت کہو میں تمہارے لئے ایک نئے جیون کا وسیلہ بن رہی ہوں اس کے علاوہ اسے ایک دم چپ ہونا پڑا ہماری مسلسل گفتگو انہیں کمرے سے باہر موجود نگرانوں کو بچین کر دیا تھا ٹھاکرے نے دروازہ کھولا اور کوجی نظروں سے میری طرف دیکھا میری یہاں کے اشارے پر اور وہ فوراں بائے نکل گیا سروچ بولی تمہارے پاس وقت بہت کم میں شاہ جہاں ایک بار یہ لوگ تمہیں یہاں سے لے گئے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا بہت دردناک حال کریں گے یہ تمہارا میں نے گہری سانس بھر کر کہا ٹھیک ہے سروچ مجھے تیری یہ شرط منظور وہ بولی اس بات کی کیا زمانہ تھا کہ یہاں سے چھوٹ جانے کے بعد تم اپنی پرانی دگر پر نہیں آ جاؤ گے تمہیں میری زبان پر اعتبار کرنا ہوگا اس کے علاوہ میں تمہیں کیا زمانہ دے سکتا ہوں وہ نیم باز آنکھوں سے دیکھ کر بولی دگہ باز ہو پھر بھی تم پر اعتبار کرنے کو جی چاہتا بہر اللہ کوئی چھوٹا موٹا ثبوت تو تمہیں دینا ہی ہوگا مثلا کیا مثلا یہ کہ مجھے اپنی باہوں میں بھر لو یہ کہتے کہتے وہ میرے سینے سے لگے میں نے سٹھ پٹا کر اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا چند لمحے بعد وہ جھدہ ہوئی اور اپنے بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بولی میں اب یہ ظاہر کروں گی کہ آہستہ آہستہ میرے ہوشٹک آنے آ رہے ہیں اگر پنڈٹ جی یہاں آئے تو ان سے کہوں گی کہ تمہیں میرے پاس ہی رہنے دے اگر وہ مان گے تو آج رات ہمارا ہم شانتی سے باتشیت کریں گے اور آئندہ کا پروگرام تیہ کر لیں گے ہاں میرے لئے کیا حکم ہے میں نے پوچھا وہ بولی تم اب جاؤ تھاکرے سے بات اتنا کہہ دینا کہ سروچ کی حالت سنبھل رہی ہے باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی وہ کمانڈنگ پوزیشن میں تھی اور بڑے اعتماد سے بول لی تھی میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے پاس سے اٹھایا میں کھڑا ہوا تو وہ ایک بار پھر مجھ سے لپڑ گئی اور بڑے چذباتی انداز میں اپنا چہرہ میری تھوڑی کے نیچے چھپا لیا میں نے اس کا شانہ تھپکا اور جدا ہو کر کمرے سے بار آ گیا گوبال تھاکرے اور دوسرے نگران کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کی قیفیت تھی اس کے ساتھ تھی ایک طرح کی مایوسی بھی چھلک رہی تھی میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ آئندہ حالات کیا روک اختیار کرنے والے ہیں ان کے خیال میں میں وہ ورخ بگلانے میں کامیاب رہا تھا جس نے سروچ کے حواس منجمد کر رکھے تھے اور سروچ کے حواس پہال ہونے کا نتیجہ میرے حق میں نکلا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے مرہٹے کے حوالے کرنے اور عذیتناک موت مروانے کی جو خواہش ان کے دلوں میں مچل رہی تھی وہاں پوری نہیں ہو سکتی تھی